موسیقی سواگت ہے آپ سبی کا آرنائن ٹی وی میں میں ہوں جبار خان اور وقت ہے دن کی سب سے بڑی بحث کا تین مہینے جیاں سپریم کورٹ نے دیش کے سب سے بڑے بیوادت معاملے ایدھا بیواد پر جب فیصلہ سنایا تو کیند سرکار کو اس بات کا نردش دیا کہ تین مہینوں کا وقت ہے اس بیچ میں ایک ٹرسٹ کا گٹھن کیجئے اور وہ ٹرسٹ دراصل اس بات کو ڈیسائٹ کرے گا کہ کیسے رام مندر کا نرمار ہوگا مگر محس پانچ دنوں کا وقت بچا ہوا ہے نو فروری اس کی آخری تاریخ ہے ڈیڈلائن ختم ہونے میں کیند سرکار کے طرف سے اس ٹرسٹ کو گٹھت کرنے کے لیے جو ذمہ داری سرکار کو دی گئی ابھی اس پرکریا کے شروعات تک نہیں کر سکی ہے مگر چناوی سبحاؤں میں اس بات کا ڈنکہ بڑے دوروں شور سے بجائے جارہا ہے کہ صاحب رام مندر نرمار کے لیے ہم نے جس آدم دولن کے شروعات کی اور اس لیے راستہ آسان ہو سکا سپریم کورٹ نے اس پورے معاملے پر فیصلہ سنایا اب سوال یہ ہے کہ آخر کیند کی سرکار اتنا لیٹ لطیف کیوں ہے ابھی تک ٹرسٹ بنانے کو لے کر کے کیبنٹ تک بلائی نہیں گئی کیبنٹ میں پرستاویت تک نہیں ہوا کیبنٹ کے ذریعے پاس تک نہیں ہوا مگر خبریں یہ بھی تھی کہ اسی شیط کالیل سطر کے دوسری چرڑ میں یا اسی کی بیچ میں سرکار اس پرستاو کو سنسد کے بھی تر بھی رکھ سکتی ہے مگر ابھی تک تو کیبنٹ نے بھی اسے پاس نہیں کیا ادھر دوسری طرف کئی سارے ایسے ہندو سنگٹن ہیں جو اس ٹرسٹ میں شامل ہونے کے لیے یا اس کا ادھیکش بننے کے لیے یا پھر کہ کسی نئے ٹرسٹ کے ضرورت نہیں ہمارا جو ٹرسٹ ہے وہی نارام مندر کا نرمان کرائے گا اس کو لے کر کے آپس میں ہی پھڑتے ہوئے پچھلے تین مہینوں سے نظر آئے اب سوال یہ ہے کہ آخر محس پانچ دنوں کا وقت بچا ہے ایسے میں ٹرسٹ نرمان کو لے کر کے آخری فیصلہ سرکار کب کرے گی اسی پر آج ہم چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ میں کئی سارے خاص مہمانے اس وقت اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے جوٹ چکے ہیں چرچہ کے طرف چلیں مہمانوں کا تعریف آپ سے کرائیں اس سے پہلے نگاہ اس رپورٹ پہ چار ماہ کے اندر آسمان کو چھوٹا ہوا پربوسری رام کا مندیر اہتیہ میں بن لے گا سن رہے ہیں نا مندر کا ارادہ من میں ہے کوٹ سے ہری جھنڈی مل چکی ہے راستے کے روڑے بھی ختم ہو چکے ہیں لیکن جس تین مہینے میں سرکار کو ٹرسٹ کا اعلان کرنا تھا اس کے لیے اب صرف پانچ دن بچے ہیں اور ابھی تک یہ تیہ نہیں ہوا کہ ٹرسٹ کا روپ کیا ہوگا تین مہینے کی میاد نو فروری کو ختم ہو جائے گی اور آنے والے پانچ دنوں میں جس ٹرسٹ کو بنانے کی ذمہ داری سرکار کے پاس ہے اس کا اعلان ابھی تک نہیں ہو سکا اور ٹرسٹ میں دیری کی کچھ سمبھاویت وجہوں کو دیکھا جائے تو ٹرسٹ میں دیری کی سب سے بڑی وجہ اس کے ادھیکشپد کے لیے چائن پر ہو رہی ہے کیونکہ ادھیکشپد کے لیے دھرمچاریا شنکراشاریا اور راج نیتہ دعویدار ہیں ٹرسٹ میں صدس سے کے روپ میں چناؤں کو لے کر بھی اسہمتی بڑی دیری کی وجہ بن رہی ہے ٹرسٹ سے جڑے قانونی پہلوں کی پڑتال اور نیم اور قائدے تائے کرنے میں بھی دیر لگ رہی ہے ٹرسٹ کو قانونی طور پر مضبوط کیسے بنایا چاہے اس کو لے کر بھی ویچار دیری کی وجہ ہو سکتی ہے بھوشے میں ٹرسٹ کے ساتھ چھرچار نہ ہو اس کا دھیان رکھنا بھی ضروری ہے مندر نرمان کے لیے فنڈ پر نگرانی کا ذمہ کسے دیا جائے یہ بھی تیہ کرنے میں دیری ہو رہی ہے ظاہر ہے بھارتی دیہاس کے سب سے بڑے اور سب سے پرانے کیس کی چالیس دن سنوائی نے تو انتھ کر دیا لیکن معاملہ اب ٹرسٹ کو لے کر شروع ہوئی ماتھا پچی پر آ کر اٹک گیا پانچ دنوں کا وقت ہے اور اس ایک انار کے لیے سو بیماروں کے قطار لگی ہے ان کا علاج سرکار کیسے کرے گی آج کی بحث اسی پر اب سوال اسی بات کا ہے کہ آخر ٹرسٹ کے نرمان کو لے کر کے اتنی دیری کیوں کہ ان سرکار کیا اس بات کو لے کر کے ابھی بیچار نہیں کر رہی ہے کہ ان سرکار نے کوئی خانکہ تیار کر رکھا مگر ابھی تک پبلک ڈومین میں کوئی تیز نہیں آئی ایسے میں آر آئی ٹی وی آج کیسے سوال اٹھا رہا آئین ایک نگاہ ان سوالوں پر ڈالتے ہیں جس کے اردگرد ہم اس چرچہ کو آگے لے چلیں رامندی پر ٹرسٹ میں دیری کی مکھ وجہ کیا ہے اس پر ہم چرچہ کریں گے ساتھیں ساتھ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پانچ دنوں کے اندر کیا ٹرسٹ کی جو روپ ریکھا ہے وہ تیہ ہو سکے گا ٹرسٹ پر سبھی کو کیسے خوش رکھ پائے گی سرکار کیونکہ الگ الگ سنگٹن ہے الگ الگ ترہ کی ڈبانڈ صاحب نے آ رہی ہے اس میں کیا سادو سنتوں کا جھگڑا بھی ٹرسٹ بننے میں تیری کی ایک وجہ ہے جس کو سرکار سلجھانہ ہی پا رہی ہے اور ایسے میں سیدھے روخ اپنے خاص بیمانوں کی طرف کرتے ہیں ہمارے ساتھ میں کئی سارے خاص بیمان اس چرچہ میں شامل ہو چکے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ اوپر وقت آکے تو کے لارے ساتھ میں آپ کا سواغت ہے ایچ ایس راوت جے ہندو دھارم گروہ ہے آپ کا بھی سواغت ہے سر ساتھ میں مولانا علی حیدر ناکوی صاحب ہمارے ساتھ میں مسلم سکولر ہے جو بتائیں گے کیونکہ پانچ اکڑ زمین مسجد کے لیے بھی چنہیت کی جانی تھی اس میں بھی ابھی دیری ہے ساتھ میں ہمارے ساتھ میں وشنو ونو دم جی ہیں ہندو دھرم گروہ کے طور پر آپ سب ہی مہمانوں کا شکریہ کے ساتھ میں سواگت ہے شروعات اس چرچہ کے میں کیپٹن آئیس سنگھ صاحب آپ سے ہی کرنا چاہ رہا ہوں اس دیری کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہے یا وجہ ہی نہیں ہے بجے تو کوئی بھی نہیں ہے پوری طریقے سے اس کی پری پلان سب تیاری ہو چکی ہیں کچھ تھوڑی بہت ہے پانچ دن کا سمائے ہماری لیے کافی ہے ہم پانچ دن میں جو تیاریاں رہ گئی ان کو بھی ہم نہیں چاہ رہے کہ اس میں کوئی ایسی کمی رہ جائے جو آگے چل کے جو ہے اس کے ایک نئی پرولم کھڑی ہو جائے تو اس لیے تھوڑا سمائے لگا ہے اور کوئی کارن نہیں ہے ایسا سوال یہ کہ ہم آخری وقت میں پہنچ چکے ہیں محض چار سے پانچ دنوں کا وقت بچا ہوا ہے ابھی تک تو گھٹن ہو جانا چاہیے تھے آپ نے دیکھا کہ اس میں ہماری سرو سے ہی تیاریاں چل رہی ہیں اتر پدیس میں بھی ہمارے ماننی سی ایم ہیں یوگی جی پوری تیاریوں میں لگے ہیں سرو سے تو ایسا کچھ نہیں چھوڑ رہے چھوٹی پوری کمیاں رہ جاتی بات کمیوں کی نہیں سوال یہ ہے کہ کیند سرکار کے اوپر یہ ذمہ داری سپریم کورٹ نے ڈالے تھی کیند سرکار نے ابھی تک اسے کیابنٹ تک میں رہی رکھا ہے نہیں اب کچھ سمیں کچھ تروٹیاں رہ گئی تھی ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کیند سرکار اس میں برکل بچن بند ہے اور جللی اس کو جو لے آئے گی سامنے اور ہم اس میں کہیں سے کوئی لیٹ لپیٹی نہیں ہونے دیں گے سمیں اسے اس کا پورا کار کریں گے جواب کچھ بہت صاف نہیں ہو سکا سر اجائے اروڑا جی ایک سو بیس گھنٹے بچے ہیں پانچ دن آپ نے کہا سمیں پہ پورا ہو جائے گا آپ اشواسن اور وشواس کے ساتھ بات کیا سکتے ہیں سبی دیش کے واسیوں کو برکل کہہ سکتے ہیں پانچ دن میں ہو جائے گا پانچ دن تو ہمارے لئے بہت ہوتے ہیں پانچ دن میں بہت کچھ کر دے گے آپ نے پچاسی دنوں میں کچھ نہیں کیا نہیں نہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں پچاسی دن ہمارے لگے ہی کام کرنے میں ابھی تک ہم نے کام ہی اس کے اوپر کیا ہے یہ نہیں کہ ہم سانتی سے پیٹھے ہیں ہم نے پوری تیاری کر لی ہے تھوڑی وہ جو رہ گئی ہے وہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہے نا بہت جلی ہو جائے گی کیپٹن صاحب جتنا سمیں یوگی جی نے دلی میں پانچ راجوں میں لگایا اور دلی میں جس پرکاس سے نفرت کا محول ہے جتنا سمیں نفرت فلانے میں جتنا سمیں چھاتراؤں چھاتراؤں کو پیٹھنے میں جتنا سمیں یہاں لگایا اتنا سمیں یہاں لگاتے تو شاید سمبف تھا یہ شاید جلدی سمبف ہو جاتا میں کہنا چاہوں گا ہم تربو رام کے مندر کے اوپر چچا کرنے ہو بیٹھے اس لیے ہم ڈلی کی سیاست پہ نہ آئے اگر اس پہ آئیں گے تو یہاں سے بٹک جائیں گے اگر اس سیاست پہ ہی رام کا نام لے کے آئے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ظاہر طور پر رام اور رام کے نام پر سیاست آزار بھارت کے ہم نے رہا ہے بیٹھے تو رام کی بات کریں سیاست نہیں رہی ہے کوئی سفارہ لینے کی کوشش کرتے ہی تو کوئی اس سے ڈالا کر کے اپنے بورٹ بینک کو ایک ساتھ جٹانے کی کوشش مرے ٹھیک ہے ایک سکن ساہب پربو رام آپ کے ہیں آج آپ کے سانسد نے کل کیا بولا مہاتمہ گاندی جی کے بارے ہم 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 ان چیزوں پر بات میں آئیں گے آئیں گے ان چیزوں پر نکلیں گے وہ چیزیں تو اس پر بھی چرچا کریں گے مگر میں ایک بار سب کے طرف چلا جاؤں ہمارے ساتھ میں ایچ ایس راوڑ جی ہندو درم گروہ کے طور پر ہیں ایچ ایس راوڑ جیس آپ سہمت ہیں کہ سرکار کا انداز اس ٹرسٹ کو گھٹن کرنے کے لیے جو ہے جو سست رفتاری ہے وہ ٹھیک ہے یہ آپ تک ہو جانا چاہیے تھا جب بروائی ایسا ہے کہ یہ چار سو ترانوے سال کا مقدمہ تھا اور چار سو ترانوے سال اس کو بھوگتنے کے بعد تین مہینے کا سمیں ملا اور یہ تو اس لئے زیادہ بخ ملا چاہیے اور زیادہ بخ لگا چاہیے بس سست ریے مندر بننے والا ہے بس سست ریے چھوٹا موٹا مندر بننے والا نہیں ہے تیاریاں آس سے نہیں چل رہی ہیں تیس سال سے تیاری چل رہی ہیں اب کوئی بھی ٹرسٹ کا جب ادھیکس بنتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی قابلیت کیا ہے اس کے پیچھے کی انبھم کی بیکراؤنڈ کیا ہے اس کے مندر کے بارے میں نولیج کیا ہے وہ کتنا اپنے انساسن کے اندر تین مہینے میں کسی کی قابلیت کا پرکھنے میں نکل گئے اس کو چننے میں ٹائم لگتا ہے جب کوئی سرکار بنتی ہے تو سرکار میں پندرہ دن تک مہاراست کے اندر مکمتری چننے میں بیس دن چننے میں لگ جاتے ہیں جب کچھ چنندے ایم ایل اے ان کے پاس ہوتے ہیں وہ سرکار کو چننے میں ٹائم لگا دیتے سوال یہ کہ مہار گلندوں خرمکلوں کی طرف سے سرکروں کی طرف سے بار بار آئی کہ صاحب اس پر خدم کم اگے گا مینڈیٹ ملنے کے بعد بھی آپ اپنا پردان منتری اپنا مکم منتری آپ چننی پاتے تو یہ تو درم کا معاملہ ہے نا اس میں سب کو ساپ لے گے چلنا ہے کیپٹن صاحب تو پاندن مان رہے ہیں اس لئے حاجی بیس صاحب کیپٹن صاحب نے کہہ دیا ان کی سرکار ایک سو بیس گھنٹے میں کر رہے گی باتی میں تو ہو گئی چرچے ختم ہو گئی چرچے ختم ہو گئی اروڑا جی اروڑا جی ابھی پاندن بچے ہیں اور ابھی ہم سپریم کورٹ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ہم ہی کر پارے ہمیں اور چندہ لوگوں کی ضرورت ہے اچھے اچھے لوگوں کو رکھا جائے جس ایک دیس کا نام جس پرکار سے پوری بولٹ میں بھگوان رام کا نام ہے اسی پرکار سے ادیکس بھی اگر ہوگا بددان ہوگا کوالی بھائٹ ہوگا نولیج ہوگی تو رکھنے میں دکت کچھ نہیں ہے بیباد کچھ بھی نہیں ہے بس اس کی بھبتہ میں سمجھ لگ رہا ہے سوال اس بات کا نہیں کہ رام مندر کے نرمان کے لئے اس کے بھبتہ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس پہ تو کسی قسم کا کوئی کنفیوزن ہی نہیں ہے کنفیوزن تو اس بات کو لے کر کہہ کہ ابھی شروعات کا کیسے اور کس پرستیوں میں اور کون ہوگا ذمہ داری کیسے تیہ کی جائے گی کیا ان تمام چیزوں کے بیش میں یہ چیزیں لٹکتی رہیں گی وشنو وینودم جی وجہ کیا مانتے ہیں کیونکہ الگ الگ سنگٹنوں کی طرف سے الگ الگ قسم کے اس پر اعتراض اٹھائے گئے جووار صاحب ان کا ہر معاملے میں صرف ایک ہی ترک رہتا ہے لٹکانا اور بھٹکانا اب رام کے مدے کو بھی بھٹکانا چاہ رہے ہیں دوزار چودہ میں یہ رام کا نام لے کے آئے دوزار انیس میں رام کا نام بھول گئے ہندوتو کے مدے پر آئے اب ظاہر سی بات ہے میں رام سینہ سے ہوں اور کانگریس کے سمرتھن میں ہوں میں تو مجھے بہت بڑے گالیاں آتی ہیں میں ایک چیز جووار صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا رام یا رہیم یا بھگوان کسی ویکتی وشیس کے ہو سکتے ہیں کیا رام کو کسی نے خرید لیا بلکل بھی نہیں یا بی جے پی کی برہنی ہوگا ہے یا ہندو میرا ایک سیدھا سے سوال ہے کہ کیا سرکار جان بوش کر کے اس میں وقت لگا رہی ہے مجھے آج ہی گولی مارنے کی دھمکی آئی ہے جووار صاحب آج ہی مجھے گولی مارنے کی دھمکی صرف اسی وجہ سے آئی ہے کہ میں رام سینہ کا ہوکے کانگریس کے ساتھ ہوں کیا کسی کے باپ کی بپوتی ہے رام رام سب کے ہیں رحیم سب کے ہیں میں تو کہتا ہوں کوئی بھی الگ نہیں ہے اعوذو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کناہ دو ویہا کنستین ایدن ساتھ ایسرات عزیہ انام تالہ ایم مگزوے ایم ملک دو آجین ایم ایک امکار سترون آپ کا طرف مرپا آئیان اکال مورت آجونی سبن گروب پر سا جا آپ سے پولیس کو کیوں نہیں بتائی جا کے اون بور کے ساتھ تسوی تروالیڑیا آپ جو بات آپ دھرم کے نام پر پاٹنے کی آپ یہاں آپ بیٹھ کے آپ دھرم کے نام پر توڑنے کی بات مجھے دھمکی آ رہی ہے آپ چین ایک راستی چینل پر بیٹھ کے یہ سو کرنا چاہتے ہو کہ مجھے دھمکی آ رہی آپ نے پولیس کو بتایا کیا آپ پولیس کے پاس گئے کیا کہ آپ نے آپ کو فہمت کر رہے ہیں آپ چلالے سے کچھ نہیں ہوتا پورا آپ رام کا نام لے رہے ہیں اور ہندو دھرم کو بتناو کر رہے ہیں ہندو دھرم سے ہندو کیا میں ہمی جھتا ہوں quia بجی پی میں gے harm ہ ہندو کیا بجی پی نہیں ہے می تو اللہ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ captain آئیسنگ ڈیک سیکنڈ آپ نے کہا کہ آپ کو دھمکی آ رہی کیا کس بات پر آپ کو دھمکی آئی کیونکہ آپ ایک نیشنل ٹیلیویزن چینل پر بیٹھ کر کے اگر آپ یہ بات کھہ رہے ہیں کوئی تارک کوئی تاتھ کوئی سبوت کس نے دھمکی دی کس بات کو لے کر کے دھمکی دی جائے وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں سبوتہ آپ سے کھا دکھا رہے ہیں آپ نے پنس کو کونی بتایا ابھی تک کیا کرے گی پنس آپ کی ہے کیا کرے گی پنس آپ کے ہی ہے آپ کو سبب بھی کے ہوئے ہیں آپ راسی چینل پر سے کہہ رہے ہیں کوئے ہے اور میں ایک سنتوں مجھے درنے کا خوف نہیں ہے مردو گولی تو یہی پہ کیسی باتیں کروں میں تو بتا رہوں کہ راہے ہیں جنگ کے نام پر آپ کیسا بیقوب بناتے ہیں آپ یہاں دوہری راگیتی نہ بتائیں رام کے نام کو کیا بھارتی ہے جیتا پارٹی ہے کس نے خرید لیا ہے آپ کیسے خریدے ہوئے ہم خریدے ہوئے ایک سکر ایک سکر ایک سکر ایک سکر ایک سکر. ایک سکنڈ. Wakani Home Radio ایک سکنڈ. سر ایک سگر ایک سگر ایک سگر مددی پہ راتے ہیں ایک سگر رمیش تھاکور صاحب سپریم کورٹ میں معاملہ چلا ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی دیٹو ڈی ہیرنگ ہوئی اس کے بعد میں ایک فیصلہ آ گیا تو ڈیلی روزانہ ہم ٹیلی ویژین کے سکرین سے لے کر کے میڈیا میں دیکھتے تھے کہ صاحب اس کو لٹکانے کا کام کیا جا رہا لٹکانے کا کام کیا جا رہا فیصلہ آنے نہیں دیا جا رہا کسی نے کسی قسم کا روڑا ڈالا جا رہا مگر جب فیصلہ آ گیا تو پھر کھیند سرکار کیا اسے لٹکا رہی ہے جیسا کہ آروپ لگا رہے ہیں وشنو وینودم جی یا پھر اتنا وقت لگ جانے کا کیا مطلب ہے دیکھیں تین مہنے میں ٹیسٹ بن جانا اس کا پھر اس کے اوپر عدیقش بن جانا پوسیبل نہیں ہے پوسیبل اس لیے نہیں ہے کہ نبہ دن میں اتنا بڑا جو ناسور مدہ بنا ہوا تھا اس کو اگر آپ سوٹ آؤٹ کر لو پہلے تو دو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہیں یہاں پہ اس میں عدیقش اس کو بنایا جائے دھرم کی منڈی سے ڈونڈ آ جائے یا سیاست کے کار کھانے سے ڈونڈ آ جائے بی جے پی کے لئے پریشان ہی کیا ہے جوس کرنے میں پریشان ہی ہے کہ ہم کس کو اٹھائیں کس کی ناراضگی مول لیں کس کو خوش کریں نہیں نہیں یہاں پہ صرف بی جے پی کا ہی کام نہیں ہے بی جے پی ہی چناب نہیں کر پائیں گے کیونکہ منڈی اور جو پورا ماملہ جو ہے نا پورا ہندوستان سے جڑا ہوا ہے سب کے آسان سے جڑا ہوا ہے ٹرسٹ بنانے کا ذمہ تو کیند سرکار کے اوپر ہی ہے نا اور کیندری ایک گری منترالے کے اوپر ایک طریقے سے دیکھا جاتا ہے نہیں ٹرسٹ بنانے کا ماملہ پوری طریقے سے بھی صاف نہیں ہوا تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو ابھی پیٹیسن ڈالی جا رہی ہیں پنر وچارے آج کا کی یہ ڈالی جا رہی ہے اس کے بعد میں کچھ لوگ اور بھی وقت وورڈ والے نہیں سر وہ تو ایک دوسرا مسئلہ ہو گیا نہیں دوسرا مسئلہ کیسے ہو گیا میں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ایک آدیش پارت کیا سپریم کورٹ نے کہا کہ ان سرکار 90 دنوں کے بھی تر ایک ٹرسٹ کا گٹن کریں تو سرکار کے پاس مدہ ہے نا کہنے کا دلیل کہنے کی یہ ہے نا کیونکہ ہم کیسے ابھی گٹن کر سکتے ہیں اس سمیں وہ چنابوں میں جا سکتے ہیں یہ بھی دلیل ان کے پاس ہو سکتی اس سمیں چناب ہے پراتمکتہ کا سوال ہوگی وہ دوسری بات ہوگی پراتمکتہ کا سوال مطلب ہے کہ ان سرکار کی پراتمکتہ میں اس ٹرسٹ کا گٹن ابھی نہیں ہے کیونکہ اس کے سامنے چناب آئے نہیں نہیں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں میں سمجھنا چاہ رہا ہوں سب سے بڑی بات ہے دیکھو مسلم پرسنل لار بورڈ نے جس طریقے سے ابھی بیٹھک کی یہ حال فلال میں انہوں نے کہا ہم ڈیسیجن لیں گے اس سمیں چنابی ماحول ہے اس سمیں کوٹ ویست ہے دوسری چیزوں میں ہم کوٹ میں جائیں گے اگر کوٹ میں یہ معاملہ دوبارہ سے چلا گیا پنربچار ایاج کا دوبارہ سے چلی جاتی ہے اس بیچ میں سنو تو میں تھوڑے سے کلاتی دوں اس پر سننیس سنٹرل وقت بورڈ نے تو ریویو پیٹیشن کیلئے جانے سے انکار کر دیا ہے تین بار منا کر رہا ہے اور چار بار میں آپ کو آپ کی مگر مگر وہی مکہ پارٹی تھی نا تینوں پارٹیوں میں رام للا نرموہی اکھاڑا سننیس سنٹرل وقت بورڈ یہی تین مکہ پارٹیاں تھی جس میں ایک فیصلہ ایک پکش کے حق میں گیا ہے اب سوال یہ کہ مسلم پرسنل لار بورڈ جاتا ہے جائے کوئی دوسرا سنگٹن سپریم کورٹ جاتا ہے جائے کوئی انڈیویجیو لیبل پر کوئی مسلمان جاتا ہے جائے اس سے کیا فرق ہے کین سرکار کو کین سرکار کو سپریم کورٹ کے آدیش کا پالن کرنے میں دیری کیوں میرا بس اتنا سا سوال نہیں نہیں دیکھو ابھی پانچ دن پورے نہیں ہوئے جب پوری طریقے سے آدیش کا ڈراف سامنے آ جائے گا اس میں دلیلیں کیا ہیں اس کے بعد میں مجھے لگ رہا اس بڑے مددے پر بحث کرنا تھوڑا سا سمجھداری ہوگا لیکن اس سمیں کی جو استطی ہے وہ سرکار کے پاس اور گورنمنٹ کے پاس میں یہ کہنے کے لیے بڑے اچھے ترگ ہیں کہ ابھی اس مددے کو لے کر کوٹ بھی پوری طریقے سے آسواست نہیں ہے کہ اس مددے کو آگے بڑھائے جائے گا اس مددے میں کچھ چیزیں اور بھی جڑیں گی یا اس مددے کو پوری طریقے سے پاک ساف ہو گیا کیونکہ سب سے بڑی بات ہے اس میں کنفیوشن کیا ہے کنفیوشن ہے پیٹیشن ڈالی گئی ہے جب سپریم کورٹ کی طرف سے فینل ہو جائے گا سارا کھاں بھی ٹھیک ہے کنفیوشن ہے ابھی تو ابھی لٹکا ہوا ہے اویسی صاحب نے کیا کہا اگر کوئی نہیں آتا ہے کیا کوئی آدیش دیا کہ جب تک یہ سارے جھمیلیں ختم نہیں ہو جاتے تب تک ٹرسٹ نہیں بنایا جا سکتا بس 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 ایسی فیصلہ جب تک ماملہ نہیں ہوتا جب تک پیٹیشن ختم نہیں ہوئیں گی پورے لبو لباؤ ایک سکن یوگیشتونی جی اب یہ بڑا تکنیکی ماملہ ایک طریقے سے بنتا ہوا جا رہا ہے کہ کیا سنیو 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 وقت بورڈ ریویو پیٹیشن جانے کے لیے انکار کر چکا ہے دوسری پارٹیاں مسلم سنگٹنگر جاتے ہیں کیا اس بنیاد پر کہ سرکار کے سامنے روڑا ہے کہ ابھی ٹرس کے گھٹن میں دیری کرے دیکھیں ایسی بات نہ تو کورٹ کے حوالے سے آئی نہ سرکار کے حوالے سے آئی یہ تو اب اپنی طرف سے کچھ بھی کہہ سکتے دوسری بات یہ ہے کہ جب جیش کو جس مددے کا سب سے اتنا بے سبری سے انتجار تھا آخر اس میں اتنی ولمتہ کا قرن کی ہے میرے میں شتاکور ساپ کی بات ایک بات سے سیما تو کہ جب تک پوری ڈیٹ نہیں آجاتی جب تک نو فروری نہیں ہو جاتی تب تک ہم اس مددے پہ بہت کچھ نہیں کہہ سکتے مگر آپ کی جو بات قدم تو اٹھتے ہوئے دیکھنا چاہیے تھا دیکھیں سنیے میں وہی کہہ رہا ہوں جو چنتہ ہے دیش کی سب کی دیکھیں اس مندر نرنے سے پہلے کتنی بات سنسدوں پہ جو سنتوں کی جو سنسد لگی تمام جو سنت بیچارے اس کو دیکھنے سے پہلے مر گئے آج بھی سنتوں کو عام جنتہ کے ساتھ سنتوں کو سب سے زیادہ انتجار ہے کہ آخر اس میں ہوگا کیا لیکن سرکار کی اور سے کوئی پہل نہ کر رہا کہیں نہ کہیں اس کی چناف کی جو ہے ویستتہ اپنی دے سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کی تیکھیں اس کی جب تکنی کی بات پہ آپ چلے جاتے ہو تو اس کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم پہ اس کی پرمانکتہ ہے یا نہیں ہے تو اس بات کو ہمیں گمبیرتا سے یہ سمجھتے ہوئے بتانا پڑے گا جنتہ کو آپ کی ٹی وی کے مادیم سے کہ آج جو ہمیں ضرورت ہے جس کی نرنے کے لیے ہمیں ساتھی بطر نے بتایا کہ پانچ سو سال پانچ درشق پرانا مددہ ہے اس کی استطیق کو بھاپنے کے لیے اور اس کو نرنہ کے استطیق میں پہنچانے کے لیے آج ضرورت ہے رام مندر نرمان کی پانچ دن میں بند ہو رہا ہے تو ایسی استطیق میں ایسی استطیق میں آٹھ تاریخ کو دلی میں چناؤ ہے نو تاریخ تک کا وقت ہے نہیں ابھی انہوں نے ساتھی بطر نے بتایا چناؤ کا حوال بھی دے سکتے ہیں اس بات کو اس مددے کو چناؤ سے جوڑا جا رہا ہے تو کیا سرکار اس بات کا انتظار کر رہی ہے کیندر کے سرکار کے ساتھ چناؤ نے پڑھ جیا اس کے بعد میں ہمیں ناؤنس کریں دیکھو اس میں بتایا انہوں نے کہ ابھی نیم یہ کہتا ہے تین مہینے کا سپریم کورٹ نے ٹائم دیا ہے ہو سکتا ہے سرکار نے ٹرسٹ بنا گے تیار رکھا کیا پتا ہو لازم نے سوکر دے لیکن نہیں ہو سکتا ہے ایک سکنڈ ایک سکنڈ نہیں 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 سر یہ نہیں ہو سکتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا سنیے سنیے کیندر سرکار نے اس معاملے پر ابھی کابنیٹ کی باتھک تک نہیں بلائی ہے کیندر سوال یہ ہے سنیے سر ایک پرکریہ ہوتی ہے نا کیندر سرکار نے رام مندر پر ٹرسٹ بنانے کے لیے ابھی کابنیٹ میں میٹنگ تک نہیں کی ہے کابنیٹ سے پاس ہی نہیں کیا ہے کیسے ٹرسٹ بنا لیا ہوا کیندر سرکار نے دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں کام کر رہی ہوتی ہے کمیٹی انہوں نے کمیٹی بنائی ہو کمیٹی بنانے کے بعد اس کی تیاری کر دی ہو پاس دن کا وقت ہے آپ کا پوائنٹ ہو ہے جب تا سپریم کورٹ میں پیٹیسن دائر کرنے کا ان کے پاس وقت ہے تو اس جو ٹرسٹ کو بنا کر رکھ بھی دیں گے تو ابھی کوئی بائلوں نہیں ہو دیکھیں مکھے بجاری ستیندر جو ستیندر داسے انہوں نے بھی کہا ہے اور اکبال ہنساری نے بھی کہا جب فیصلہ آ گیا تو بنائیے تو سب سے بڑی بات کیا ہے کہ یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں پیٹیشن کی بات ہے یہ بڑا تکنی کی پوائنٹ ہے جو بتایا ہے میرا بندو یہ ہے کہ کسی کا ریویو پیٹیشن ڈالنا کیا ٹرسٹ بنانے کے راستے میں کوئی روڑا بن سکتا ہے وہ جو پرسنلہ بورڈ ہے بابی ایکشن کمیٹی ہے وہ تو اس لئے تو روڑا ڈال رہے ہیں کہ وہ رکا رہے ہیں کام چالوں نہ ہو نہیں تو کام چالوں ہو جاتا کیا سپریم کورٹ کے اس آدیش پر یہ سارے راستے جو اپنایا جا رہی یا جانے ہوں گے روڑا بنتے ہیں پیٹیشن ڈالتی رہے گی نہیں سب جب تک آپ پیٹیشن ڈالتی رہے گی جب تک سپریم کورٹ اس کو پھین ایک پیٹیشن کا جواب دے گا پھر دوسرا کوئی درم میں وہی جاننا چاہتا ہوں جو مددئی لوگ ہیں کیا ٹرسٹ کا بنا دیا جانا اس پیٹیشن کے دالے جانے کے راستے میں روڑا ہو سکتا ہے اگر ٹرسٹ کے اندر سرکار بنا دیتا ہے تو کیا یہ غیر قانونی ہوگا سپریم کورٹ نے کہا سپریم کورٹ کے کام کو انجام دیا کہ اندر سرکار نے اگر پیٹیشن پڑتی ہے تو پڑتی رہے آپ نے پیٹیشن بنانا ٹرسٹ بنا دینا کسی کے روڑی پیٹیشن ڈالنے کے لیے روڑا نہیں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے روڑی پیٹیشن ڈال دی کہ یہ فیصلہ غلط ہے اور یہاں پر مجدی کی اب سپریم کورٹ نے سنوائی کرنے کے بعد جب وہ دیسمیس ہو جائے گی کیورٹی پیٹیشن ڈسمیس ہو جائے گی اس کے بعد میں وہ ٹرسٹ بیلیڈ ہوگا دو پہلوں ہیں ایک یہ کہ کیا کوئی روڑی پیٹیشن پڑتی ہے تو کیا اس کی وجہ سے ابھی کیند سرکار ٹرسٹ نہیں بنا سکتا ہے کیا سپریم کورٹ کے اس آدیش پر اس کے سپریم کورٹ نے لگایا ہے ایک دوسرا یہ کہ اگر ٹرس کیند سرکار بنا دیتی ہے تو کیا اس کی وجہ سے کوئی روڑی پیٹیشن نہیں ڈال سکتا ہے یہ دونوں چیزیں آپس میں مکس اپ مت کیجئے مگر میں ابھی جانی سے کہا ہوں مسلم دھرم گروہ کے طور پر ہمارے ساتھ میں مولانا علی حضر صاحب نقوی ہے مولانا علی حضر نقوی صاحب پانچ اکڑ زمین چنہیت کر کے مسلمانوں کو دیے جانے کے بعد کہی گئی مل گئی زمین ابھی تو کچھ بھی ایسا نہیں ہوا ہے اور میں تو یہ کہوں گا میں اکثر ہی اس بات کو کہتا ہوں کہ دیکھیں مندیر اور مسجد چاہے وہ رام جی کا نام لیا جائے یا اللہ کا نام لیا جائے مندیر ہو یا مسجد ہو آدمی انسان ہو سب سے بڑا وہ مذہبی ہے سب سے بڑا انسان ہے وہی جو انسانیت اس کے اندر ہے وہ بجائے مندیر اور مسجد بننے میں پہلے بھی اس بات کو کہا ہے کہ جہاں شدہ کا اگر شدہ ہٹا دی جائے تو وہاں کوئی ہسپیٹیل یا کوئی انیورسٹی تعمیر کر دی جاتی تھا کہ ہندوستانی ہمارے جو تھوڑا سا کلیارٹی لاتے ہیں کیا آپ لوگوں نے کیا تیہ کیا ہے کیونکہ آوازیں الگ الگ طرح کی آئی کہیں سے آواز آئی کہ صاحب ہمیں پانچ اکڑ زمین نہیں چاہیے ہم الگ الگ طرح کے راجتے گلیاروں سے بھی بیان آئے مسلم سنگٹنوں کی طرف سے بھی بیان آئے کہ صاحب ہمیں خیرات میں دی گئی زمین نہیں چاہیے مسجد بنانے کے لئے ہم زمین لے کر کے مسجد بنا سکتے ہیں ایک کیا مسلم سمدھا ہے اس زمین کو لے رہا ہے کوئی فیصلہ کر لیا گیا ہے اگر کیا گیا ہے تو سرکار کی طرف سے یا راج سرکار کی طرف سے کسی قسم کی کوئی بات چیتر تک ہو سکی ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا ہے اور دوسر رہی جو بات کہ ہم پانچ اکڑ زمین نہیں لیں گے ایک بات جہاں یہ آئی تو بہرحال دیکھیں کوئی بھی چاہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں اگر شدہ کی بات نہ ہوتی تو ہمارے ہندو بھائی بھی کہیں دوسری جگہ مندر بنا سکتے تھے جہاں رام جی کے جنم بھومی کا سوال مسلم سمدھا زمین نہیں لے رہا ہے مسلم سمدھا زمین لے رہا ہے یا نہیں لے رہا ہے جببار بھائی میں جواب دیتا ہوں میں آرہا ہوں سر اگر پیروکار مین اقبال انساری اقبال انساری وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دان میں نے کیے کھیرات میں نہیں چاہیے جو اس کا کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور جو مین پیروکار اقبال انساری اس نے کہا ہے کہ مجھے جگہ چاہیے اور میں اس کو لوں گا بس سیدھی سی بات ہے اب جگہ ان کو ڈونڈ کے دیں نہیں ہے جہاں وہ سلیکٹ کریں گے دیں گے تو بھائی جب جگہ ملے گی جب بھی تو مزید بنے گے ہواوں سے مزید بنا دیں گے جنگ بنا لیں گے بھائی میرے یہ تو بتائیے آپ اویسی کے کہنے سے کیا ہو رہا ہے کون ہو اویسی اویسی کے کہنے سے کیا آدھیش سے کیا ہو رہا ہے اویسی کے کہنے سے کہ مجھے پاس اویسی کے کہنے سے کیا ہو رہا ہے اقبال انساری جو مین اس میں پیروکار تھے بھائی آپ دونوں باتیں کہنے ہیں پلان انساری جو کہنے ہیں وہ سہی کہنے ہیں وہ ایسی جو کہنے ہیں غلط کہنے پلان انساری کی بات کیوں نہیں مان رہا ہے وہ دیکھیں کہنے کوال انساری کو اور یہ تو بالتو کے بیکار کی باتیں کر رہے ہیں بس بری Quemjek نئی نئی یہ تو آپ بے سر پیر کی بات کر رہے ہیں ہیسی کو ل کریں کیوں آرہیاں کہ آپ بہت ضروری طور پر مجھے مجھے ایک بات کا جواب دیجئے گا مولانا علی حضر نقوی صاحب کیا مسلمانوں کو زمین چاہیے مسجد کے لیے وہاں پر یا پھر نہیں چاہیے بھائی دیکھیں یہ تو میں نہیں تکر سکتا کہ چاہیے یا نہیں چاہیے میں اپنی طرح بات چیت ہوئی ہوگی مسلم دھرمگو ہیں الگ الگ سنگچنوں کی باتیں آپ سمتے ہوں گے یہ ہے کہ وہاں مسجد بنیں کیونکہ ہمارے ہاں بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ جہاں مندر مسجد گردواریں سب ایک ساتھ بنیں میں یہ سوال اس لئے پوچھ رہا ہوں میں یہ سوال اس لئے بھی پوچھ رہا ہوں ایک دوسری سے محبت پیار ہونی چاہیے میں یہ سوال اس لئے بھی پوچھ رہا ہوں کہ مسجد بننے کے لیے جبار صاحب جس چیز کی ہمارے ہاں اس وقت دیش کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس پہ کام ہونا چاہیے میں جہاں تک سمجھ پا رہا ہوں کہ مسجد بنانے کے لیے اسلامی شریعہ جو کہتی ہے وہ یہ کہ اس میں صدقہ زکاة کا پیسہ نہیں لگ سکتا ہے اس میں حلال کمائی کا پیسہ ہونا چاہیے صاف ستری جگہ ہونی چاہیے بہت سارے مسلم سمدائے کے لوگوں نے کہا کہ صاحب ہم اس جگہ پر مسجد نہیں بنائیں گے کیونکہ وہ سرکار کی طرف سے ایک طریقے سے خیرات دی جاری ہے میں آپ سے اسلامی پرسپیکٹیف سمجھنا چاہتا ہوں سریعت میں یہ ہی تو کہا گیا کہ مندر یا مسجد بہا بننی چاہیے جو بلکل پاک ہو مسجد کے لیے جگہ اپنی جیب سے اور حلال کمائی سے خریدی بھی ہو اس جگہ نماز ہوگی سب سے بڑی اہم چیز ہوئے ہمارے ہاں شریعت میں کہ وہ آپ کے حلال کمائی کا پیسہ ہو وہ جب خریدیں گے تب آپ اس جگہ پر اگر نماز کے لیے ہوگی ہے کہ اگر ایک بہت نہیں تو سرکار اگر زمین آپ لوگوں کو دیتی ہے کیا اس پانچ اکڑ زمین کا پیسہ آپ لوگ سرکار کو دیں گے نہیں وہ تو دیکھئے میں اسلامی شریعہ کیا کہتی ہے میں اس کے بارے میں سمجھنا چاہتا ہوں اس حساب سے تو اس طرح دینا چاہیے ارے ایسا کچھ نہیں ہے جب بار بھائی ادھی تک ان کو بہت سو حج کی سرکڑی ملتی تھی اور وہ سارے ہندو کے ٹیکس پیزہ ہوتا تھا مسلمان پھار چکے وہ ہوتا تھا اس سے حج کر کے آتے تھے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب بیکار کی باتیں ہیں اب یہ جو جمین مل جائے ان کو لے لیں گے صحیح معنی میں دیکھا جائے تو حج کی سبسٹی لینا بھی ایک طریقے سے غلط ہے مسلمانوں کو حج کی سبسٹی لینا بھی غلط ہے اسے حج کرنے کے لیے جو جو کنڈیشن سے ہے اسلامی کنڈیشن ہے نہیں ایسا پسے نہیں ہے کوئی مندر وغیرہ نہیں توڑ کے بنائے گئے نہیں نہیں آپ بلکل علق کیا رہے ہیں آپ بلکل کیا رہے ہیں آپ کو ازاق سونکھ رہے ہیں ہمیں پورا اٹیاز کے لیے ہیں ایک سکتے ہیں ایک سکتے ہیں چرچہ کوسر آگے لیے چرچہ ایک سکتے ہیں ایسایٰ اٹیاز ہے آپ نے دیکھ لے مندر میں بھی طرح کیتی ہے مغلہ رام جنب بھومی ہو سارے مندر مندر وزندر ایک سکن ایک سکن اے ساہب مندر کس نے تھوڑا تین بار ایک سکن اے سکن اے سکن ایک سکن اے سکن ایک سکن ایک سکن ایک سکن ایک سکن اب سوال یہ ہے کہ بیش پی جس نے آندولن کھڑا کیا مندن نرمال کو لے کر کے جو کہ کلیم کرتا آیا ہے اس کی زد یہ ہے کہ ہمیں ٹرسٹ میں ضرور رکھی ہے کیونکہ ہم نے مندن نرمال کی لڑائی لڑی تو کیا بیش پی کا کوئی صدس رہے گا اس میں ایسا ہے یہ تو جب پوری سنسد میں جب لوگ بیٹھیں گے ہماری پوری سمیتی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہونا چاہی ہے نہیں ہونا چاہی اتنا بڑا یوگدان ہے اتنا انہوں نے سنگھرس کیا ہے تو برکل ان کو جگہ ملے گی میں کہتا ہوں ان کے آتما کو تسانتی تب ہی ملے گی جب بیش اندو پرسد کا کوئی آدمی اس میں ہوگا کیونکہ انہی کا یہ آندولن تھا اور وہ آج ہے نہیں ہمارے بیچ میں لیکن جو انہوں نے یہ آندولن کھڑا کیا اور جو بھگوان رام کو وہاں سے مکتی دلائی ساتھ ان کا سب سے بڑا رول ہے ان کا کوئی انہوں نے آئی بیش اندو پرسد کا ہو چاہ کسی کا بھی ہونا چاہیے برکل ہوگا اس میں ایسا نہیں ہے ایک سیکنڈ یہ جو ٹرسٹ جو بن رہی ہے یہ عام ٹرسٹ سے الگ ہوگی اس پہ پوری طریقے سے سرکار منیٹر کرے گی سرکار کی پوری باڈیز کے اوپر ہوگی مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ بی ایش پی کے بھی لوگ ہوں گے مسلم سماج کے بھی لوگ ہوں گے اور باقی سنت بھی ہوں گے ڈاکٹر رابط جیسے بودھیجی بھی لوگ ہوں گے کیونکہ ساموہک جس طریقے سے فیصلیہ لیا جائے گا باتیں ہوں گے اس کے بعد ہی آگے بڑھا جائے گا ابھی تک جس دن سے یہ کلیر ہوا ہے کوٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ مندر بننا چاہیے تب سے لے کے اب تک بارہ عرب پیسے جڑ چکے ہیں حالانکہ ابھی کوئی ٹرسٹ نہیں بنا کھاتا نہیں بنا کسی کے پاس جا اور اس تیاریاں تو جو لمبے سمید سے ورشنوں سے چلی آ رہی ہے ٹھیک ہے تیاری ہیں دیکھو وہ پورپ کی تیاریوں کو اب تیاری نہیں کہہ سکتے ہو جو نو تاریخ کے بعد جو استطیق بنی ہے اس کے بعد میں یہ ہو گیا کہ ہاں اب استطیق ساپ ہونے والی ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے نا ٹرسٹ بننے سے پہلے جو پانچ اکڑ کا جو سفوگا ہے مجھے لگ رہا مسلم سمدھائے یہاں پہ آکے بفرے گا مسلم سمدھائے کی ایک تھا کہ وہ ایک روڑا سا بن رہا ہے ابھی اس پر بھی کوئی سمیتھی نہیں ہو پا رہی ہے یا اسی وجہ سے اس ٹرسٹ کے نرمان نہیں ہو پا رہا ہے ابھی آپ نے بیکتگت رائے لی ہے سکولر ہمارے پینل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہت درمیت ہیں وہ یہی نہیں تہہ کر پا رہے کہ میری بیکتگت رائے ہیں یا میں مسلم پکچ کی طرف سے بولوں دراصل کم ہو بیس استطیق ایسے ہی ہے مسلم پرسنل لابورٹ سے کسی سے پوچھو پانچ لوگ جب سدس بیٹھتے ہیں تو ایک کی رائے لگ ہوتی ہے دوسرے کی الگ ہوتی ہے تیسرے کی الگ ہوتی ہے یعنی کی پیچیت گیا ایک وال انساری کا جب تک جگ رہا تھا تو ابھی حالی فلال میں جہاں تک مجھے یاد ہے یوگے سونی صاحب نے انٹرویو کر رہا تھا میں ان کا انٹرویو بھی پڑھ رہا تھا تو اس کے بعد میں ان سے بھی اگر کچھ پوچھا جا تو وہ ایک فلم کا ڈائلاغ بول دیتے مگر اس پوری وشے کو لے کر کے پیچیت گیاں ابھی کہیں نہ کہیں بنے ہوئی یہ بھلے ہم یہاں بڑے آسانی کے ساتھ میں کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہے اب ایسے میں وشنو وینودم جی میں آپ کی طرف آؤں سے پہلے ایچس راوت جی پچھلے مہینے بیٹے کچھ دنوں میں دیکھا گیا کہ الگ الگ ترے کی باتیں کہیں گئی ہندو دھرم گروہوں کی طرف سے یا پھر سنتوں کے باہ ان کے سنگٹنوں کی طرف سے رام ویلاس بیدانتی جی یا پرمہنس دانس جی کے پیچھ میں جو کچھ ہوا پولیس کو جانا پڑا ایک دوسری ایک اوپر کس طرح کے لانچن لگائے گئے اور یہ کلپ جاری کیا گیا کیا یہ ایک برچس کی لڑائی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آپس میں ہی بڑھ کر کے لڑ رہے ہیں دیکھو یہ سچ ہے کہ اگر آپ جب باربائی اگر کسی چیز کو ڈیجرب کرتے ہیں تو آپ کو وہ مقام حاصل کرنے کا ادھکار بنتا ہے آپ بہت اچھا انکرنگ کرتے ہیں تو آپ کو یہ مقام ملنا ہی چاہیے اور اس کے اندر اگر چھوٹے سے پروار کے اگر میں بات کروں تو پروار میں یہ بکھراب ہو جاتا ہے گام میں بکھراب ہو جاتا ہے سٹیٹ میں بکھراب ہو جاتا ہے دھرموں میں بھی یہ بکھراب ہے ایسا نہیں ہے کہ سارے مسلمان ایک ہیں یا ایسے نہیں کہ سارے عیسائی ایک ہیں یا ہندو ایک ہیں اب جہاں جات جن سنتوں نے قربانی دی ہے اب ہم وہاں پہنچے ہماری بچہ ہے کہ ایک ہی ٹھم بھی وہاں لگا دیں ہمارا نام یا نہ ہو تو اس پرکار سے ورچس کی لڑائی نہیں ہوتی اس میں سردہ کی لڑائی مان سکتے ہیں جہاں شردہ ہے وہاں سوارت نہیں آتا وہاں تو سنگٹن کوئی بھی کرے چہرہ کسی کا بھی ہو سوال یہ ہے کہ رام کے نام پر جو کچھ ہونا چاہیے وہ مقصد پورا ہو جائے نرمار ہو جائے سردہ جہاں سوارت نہیں ہوگی لیکن فلوسوپی یہ کہتی ہے سردہ اور سوارت ایک دوسرے کے چولی دامن کے ساتھ ہوتے ہیں ہمارا بھی بھگوان کے ساتھ سوارت ہوتا ہے وشنو وینو دم جی شردہ اور سوارت دونوں کیا ایک ساتھ چلتے ہیں اور اگر ایسی استثی ہے تو پھر کیوں نہیں چھوڑ دیا جانا چاہیے کینڈ سرکار کے اوپر کیا جو یہ سنگٹن ہے وہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں سپریم کورٹ نے ایک بات کہہ دیئی صاحب کی ٹرسٹ بنائے گا کینڈ سرکار خاموش ہو جائے یہ آپ لوگ کہ ہم لوگوں نے آندولن چلایا ہم لوگوں نے لڑائیاں لڑی ہم لوگوں نے لاتھیا کھائی گولیاں کھائی مگر اب فیصلہ آ چکا ہے ہماری خواہش پوری ہو چکی ہے کینڈ سرکار کی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں دیکھئے رام سینہ سے ہوں تو رام مندر کے لیے ہم نے بہت کام کیا وہ ایک الگ بات ہے سوارتھ نہیں رکھنا چاہ رہے کہ ہمیں کہیں بھی کوئی زگے دیں لیکن ایک سردہ اور سوارتھ کی جو بات کہے گی اس پہ دو شبت کہوں گا کیوں باٹ دیا انسانوں کو مذہب کی دیواروں نے کیوں ٹوٹ گیا وسودیو کٹمکم جاتی دھرم کی گلیاروں میں رام رحیم کے نام پہ کیسا یہ کھیل چلایا ہے ایک مات کے دو پوت کو کس نے یہ لڑوایا ہے نہ ہندو نہ شطریے نہ ہندو نہ شطریے نہ مسلمان مجھ میں بستا ہے گیتہ بھی میری قرآن بھی میری بس انسان مجھ میں بستا ہے صرف انسانیت کی بات سوارتھ کی بات نہیں ہے سوارتھ کی بات تو خوب کرتے لوگ کیا دکھت ہے سوارتھ کی ہی تو راجلیتی چل رہی ہے پورا دیش بکڑا پڑا ہوا ہے پورا دیش روڈ پہ اترا ہوا ہے اور یہ سوارتھ کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں مرکنو بینو دم جی سوال اس بات کا ہے بہت ساروں لوگوں نے اس بات کا آروپ لگایا کہ جو سرکتن ہیں سادو سنتوں کے آپس میں اس بات کو لے کر کے ورچفز کی لڑائیوں میں اُلجے پڑے ہیں یہ سنت ہے اور میں سنت کا سمبان کرتا ہوں آپ رام سینہ ہیں رام سینہ کون سے سوارت میں آپ نے بنائی تھی کس اگرواں جنہی تھا رام راجے لانے کے لئے رام راج لانے کے لئے رام راج لانے کے لئے یہ سوارت کی بات ہو سوارت ہے سوارت 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 دیکھئے دیکھئے یہ پد نہیں میں نے خود نے رام سینہ بنائی ہے میں پھر وہی کہہ رہا ہوں اگر آپ کو چیز لے کے بیٹھے ہو تو سوارت ہے نہیں تو جا کر کے سریوں میں بھرمان رام کے سرن میں جا کے بجن رہا ہوں باتوں کی گول گول جلیبی لے مجھے پسائیں گے لیکن میں سوارت واس نہیں چل رہا میں صرف دیش کے ہتھ کے لئے چل رہا ہوں میں تو پھر جب بھار بھائی وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ جن کا نام لے رہے ہیں جو اس میں ٹرسٹ کی باگ دوڑ میں لگے ہو سوارت ہی ہے کہیں نہ کہیں ان کا اگر سوارت نہ ہوتا تو بول دے تو سرکار بڑا ہے کہیں نہیں گے اس لئے سنت کو سوارت ہی نہیں ہونا چاہیے بولانا علی حضر نکلی صاحب ملکہ کوئی ٹرسٹ نہیں چاہیے کوئی جگہ نہیں چاہیے مسلم سمدھائے کا سوارت ابھی بچا ہوا یا سوارت اب ختم ہو چکا ہے میں نہیں چاہیے سوارت ختم ہو چکا ہے کہ صاحب ٹھیک ہے جو ہو گیا ہو گیا ایک مسئلہ ٹلا ایک مسئلہ کا حل نکھلایا ہے میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ہمارے ہاں عبادت نہ تو کسی لالت کی بنیاد پر ہوتی ہے نہ کسی در کی وجہ سے ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی ہے عبادت در در کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ظالم سمجھتے ہیں نی 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 فان شریف میں خود کہا گیا کہ میری عبادت در اور در جانتی دو چیزوں کی بنیاد پر ہوتی میں فان شرک پر کرتے آپ کو بتاتا ہوں جب بھار بھائی میں آپ کو بتاؤ حضرت علی سنوی صورت سنوی صورت قرآن کی سورہ آج توبہ نو نمبر انتیس میں یہ لکھا ہے جو میری عبادت نہیں کرے گا اس کو میں معاف نہیں کروں گا اللہ تو یہ کہتا ہے مولانا علی حضر نقوی صاحب کو لائے جا سور رحمان میں آیت ہے شاہد اگر میں غلط کروں تو معافی مجھے اس پر ملے رحمان کے بندے اللہ کے بندے وہ ہے جو ڈر اور لالش میں عبادت کرتے ہیں راتوں کو جاگتے ہیں عبادت کرتے ہیں ڈر اس بات کا کہ اگر عبادت نہیں کروں گا تو اوپر والا ناراض ہوگا مجھے نرک ملے گا لالش اس بات کا کہ اگر میں عبادت لالت سے کرتا ہوں کہ دنیا میں امن قائم رہے مجھے جنت ملے گی سورد ملے گا تو ڈر اور لالش دو چیزوں کے بنیاد پر دنیا ٹکی ہوئی ہے دیکھیں دیکھیں میں آپ کو حضرت علی علیہ السلام کا قول زنا رہا ہوں مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نہ تو اللہ کی عبادت اس بنا پر کرتا ہوں کہ مجھے جنت ملے نہ میں جہنم کے خوف سے اس کی عبادت کرتا ہوں سنئے پر پوری بات سنئے پہلے پوری بات سنئے پہلے پوری بات سنئے پہلے پوری بات سنئے میں جنت اور جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کرتا سرف عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ عبادت کے لائق ہے نہیں نہیں تو اللہ پاک رہتے ہیں نا مجھ سے خوف کرو غلط کار مت کرو اس بات کا خوف کرو گے کہ سزار ملے گی غلط کرو گے آمن تو لوگے سماج کے اندر دکھرال ہوگے کہ سزار ملے گی چلے ٹھیک ہے ہم اس چلچنے سے سر آگے پر ٹھیک ہے مجھے اتراک کو ہم ظالم نہیں سمجھتے ہمارے دوسری صاحب کیا کہتے ہیں ایک سنگی صاحب میں چھتا پہ واپس آب میں 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 یوگر سونی صاحب صاحب صوفی سندھ کیا کہتے ہیں خدا عبادت میں نہیں ہے اے زاہد خدا تو عشق میں ہے سبنات مندر کیلئے جو ٹرسٹ بنایا گیا تھا ویسا ہی کچھ موڈل ہوگا یا پھر سرکار کسی اور بات کو لے کر کے کچھ اور چیزوں کو لے کر کے کچھ اور بندیوں کو لے کر کے بچار کر رہے موڈل کس قسم کا ہوگا سرکار کے سامنے بھویشے کے گرب میں کیا چھپائی یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے آخری بول پر کون سا چوکہ لگا نہیں پتا ہمارے قیاس کے آدھار پر مگر حالات بھی اس قسم کے ہیں بات یہ عبادت کے شکی ہو رہی تھی جب اتنی چرچہ ہو رہی تھی تو ہم بھی کچھ فرما دیتے ہیں یہ واقعہ ہے یوں جانے حضرت بلال کا یوں حضرت بلال نے جو ازان سہر نہ دی قدرت خدا کی دیکھو نا مقلق سہر تو اس زمانے میں بھی بلال صاحب پہ جو نیگرو تھے جو بچارے توتلے تھے تو ان کی عبادت پہ بھی مسلمانوں نے صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے حضور صاحب کے سبے پہ شک کر رہا تھا اور وہ شک کا اتنا گہرا کوپر بھاو پڑھاتا کہ اس دن صبح نہیں ہوئی تھی سہر نہیں ہوئی تھی تو جو شکی عبادت ہے یا جو پاک صاحب جمین ہے جو حلال کی کمائی ہے آج ان کی کوئی معنی نہیں ہے آج مسلمان ٹھیکے پہ اگر شراب ہے تو مسلمان ٹھیکے پہ ختم کر رہا ہے اور ہندو اتنا ماس کھا رہا ہے کہ اس دن منگلوار کو دکانے بند ہوتی ہے تو یہ تو آپ بھول جائیے کہ ہم کسی عبادت پہ یعنی کہ دھارم اور نیتکتہ کا کوئی مہت تو نہیں رہ گیا آج کے وقت میں کیا ایک لائم میں کہیں کہ دھارمی مہت تو ختم ہے نیتکتہ کا مہت تو ختم ہے جی بلکل لیکن صاحب ایسے اگر ہو جائے تو دنیا چلے گی کیسے ابھی تو لوگ بچے ہوئے ہیں ورنہ آپ کو پوچھو آخری وقت پانچو نماز میں 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 آجے ارورا جی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ جب جب رمضان ہوتے ہیں تو ترابی کس نے پڑھی کون ڈیڑ گھنٹے اپنے پیر سو جا لے گا ٹھیک ہے آجے ارورا صاحب سوال ہے میں آپ سکتہ رہا پاپس آتا ہوں آجے ارورا صاحب ایک سیکنڈ یہ کہا مسئلہ ہے ایک سیکنڈ میں آرہا ہوں میں آرہا ہوں صاحب عبادت وہی ہونی چاہیے پوجہ وہی ہونی چاہیے جس میں نہ ڈر ہو نہ کوئی لالچ ہو حضور صاحب وہی ہونی چاہیے جس میں ڈر ہو نہ جس میں کوئی لالچ ہو وہی ہونی چاہیے وہی ہونی چاہیے میں دفتر کیوں آتا ہوں کیونکہ میرا سوارت ہے کیونکہ مجھے گھر پالنا ہے در اس بات کا دفتر نہیں آگا تو میری سال بھی کٹے گی لالچ اس بات کا کہ دفتر آگا مجھے اچھا پیسہ بلے گا میرے انکریمنٹ ہوگا دنیا کا کوئی کام ایسے آپ اس کے ظاہری معنی پر مت جائیے مٹھیک ہے میرا کہنے کا مطلب ہونی تا ظاہری معنی پر مت جائیے ہر کام کے پیچھے ڈر اور لالچ کہیں کئی چھپا ہوتا ہے میرے رشتے ٹوٹنا جائیں اس بات کا ڈر ہے اس لیے بہت ساری چیزوں کو بہت ساری چیزوں کو ملنج کر کے چلتا ہے ایک سوال ارونہ صاحب ارونہ صاحب ارونہ صاحب ارونہ صاحب ایک سوال ایک سوال اپنے سوال میرا سوال یہ ہے کہ جب سوبنات مندر کا ٹرسٹ بنایا گیا اس وقت کانگریس پارٹی سرکار میں تھی موجودہ وقت میں آج بھارتی جندہ پارٹی سرکار میں کیا اس وقت دشواریہ تھی کیسے کانگریس نے یا اس وقت کے سرکار نے کس طریقے سے اس کا سمدھان ڈھوٹا آج موجودہ وقت میں کیا سرکار سمدھان ڈھوٹ نہیں پا رہی آپ کو ایسا لگتا ہے اس لیے ڈیلے ہو رہا بالکل ایک سکنڈ ایک سکنڈ بولے آپ بولے ٹھیک ہے بولی آرورا سب یہ دیکھئے ہمیں تو ان کی نیت پر شرک مدہ تھا ایک سو بیس گھنٹے پانچ دن ہمارے دھرم میں یہ لکھا ہے اس دھرم میں یہ لکھا ہے ہم نے ڈیبیٹ چینج کر دی اس کو جانے کے بعد سب دیکھیں گے ہم نے کیا کس لیا ہے اور رام مندر کے بارے میں بلکل ابھی میں سنا تھا راو جی کو راو جی نے کہا ہم سمیں بھی کر لیں گے پیٹیشن میں ڈال لیں گے ریویو کر لیں گے اس کا مطلب اور انہوں نے کہا جی روڑے بھی ہیں اس کا مطلب ان کے حساب سے جو ابھی کیپٹن صاحب نے پانچ دن بولے یہ ہونے والا نہیں ہے تو بات اے ہوگی یہاں پہ اس کے سبھی سہمت ہوں گے بینہ بومی کا کے اور جہاں تک دھرم کی بات ہے ابھی جیسے دھرم پہ لائی ہو رہی تھی ڈیبیٹ ہو رہی تھی کی میرے دھرم میں یہ لکھا ہے اور پھر سے دھرم پے مت جائیے کیونکہ ہم شرچہ کے آخری حصے میں پہنچ رہے میں بول دوں زبار بھائی زبار بھائی بول دوں زبار بھائی بول دوں کیپٹن صاحب کیپٹن صاحب سنو آپ کے لئے آپ کے لئے کیپٹن صاحب آپ کے لئے کیپٹن صاحب کیپٹن صاحب میں آپ کے لئے لائے ہوں دلوں سے قدورت کے کانٹے نکالو دلوں سے قدورت کے کانٹے نکالو جو دل سے ملے اسے دل سے لگا لے یہ سیکھو نا آپ تو پانٹ رہے ہو وہ اپنی دھرم کی بات کر رہے ہیں مدہ تھا ڈیٹ مدہ تھا پانٹ دن آپ کہہ رہے ہیں ہم رام مندر کے جو ہے نا آج سے نہیں کب سے لڑائی لڑ رہے ہیں اور بھگوان رام کا بھب مندر کی ہم نے تیاری کی ہے اور کر چکے ہیں پوری اور اس کا جو موڈل تیار ہو رہا ہے وہ بس میں دیکھنے لائک ہوگا یہ ایک سیکنڈ ایک سوال ایک سیکنڈ اس چرچہ کو ہماری سی بیٹ کو دیش میں بیٹھے ملے ایک سیکنڈ ایک سوال آیا ہے میرے پاس میں کہا یہ جارہا ہے کہ سب رام مندر کے ٹرسٹ کو لے کر کے ابھی تک کوئی فیصلہ لی لیا گیا مگر چنانوی سبھاؤں میں زور شور سے اسے بھنایا جارہا ہے تو یا تو جب مسئلہ شانت ہو چکا ہے بیوات ختم ہو چکا ہے رام مندر کا نرمار بھب طریقے سے ہونا چاہیے چنانوی سبھاؤں میں اس کے بھنانے کا مطلب کیا ہے اور اگر بھنایا جا رہا ہے تو پھر ابھی تک ٹرسٹ پر آخری فیصلہ کیوں لی لیا جا سکا برکل رام مندر کا بھب بننے جا رہا ہے اس میں کہیں کوئی دیری نہیں ہے اور نہ ہم اس میں کوئی دیری کر رہے ہیں آپ دیکھو میں نے آپ کی بڑی بات آرام سے آپ کی بات سکتے ہیں آپ سکتے ہیں رام کا مندر بہت بھب بننا جا رہا ہے اور یہ ہمارا سب سے بڑا جو ہے نا ایجنڈا رہا ہے اور یہ ایک تھی جو اور آپ کو بتا دوں ہمارے جو نا کانگریس کے بھائی ہمارے مطر بھی ہیں ابھی جو کہہ رہے تھے رام کے لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کے ہی تو نیتا جو کہہ رہے ہیں کہ رام مندر کو بندے من دی دیئے سر تھوڑا راج نیتا جواب سے بچیں گے لیکن میں بسلیشن کے لیے لوگشتونی کے پاس جی میں جاؤں گا لیکن ایک سکت ایک سکت نعرہ پہ یہ بھی تھا نعرہ بپکس یہی لکھاتا تھا مندر وہی بنائیں گے تاریخ نہیں بتائیں گے آپ نعرہ بزرگیں ہم اسے بھنائیں گے بھرٹس نہیں بنائیں گے سر اس لیے جو آروپ بھرٹس نہیں بنائیں گے ہم نے کہا ہمارے لیے پانچ دن بھی بہت ہیں پانچ دن تو بہت بڑی چیزیں میگاہوں میں جن کی شرارت بسید ہو میگاہوں میں جن کی شرارت بسید ہو ایک سکت ایک سکت ایک سکت ایک سکت میرے پاس بہت کم بچا ہوا ہے رمیش تھاکور صاحب تھوڑا سا سارتی پوائنٹس کے طرح ہے رمیش تھاکور صاحب کیا اس بیش میں جو پرکریا ہے یا جن چیزوں کے ضرورت تھے کس چیز میں میٹنگز کر لینا باتچیت کر لینا دیش پی سے لے کر کے سنتوں سے لے کر کے دھرم گروہوں سے لے کر کے سنگٹنوں سے لے کر کے یا سنی وقف بورٹ سے لے کر کے یہ ساری باتچیت کی پرکریا ہو چکی ہے نہیں بلکل نہیں ہو چکی اسی کا ہونا باقی ہے کیونکہ جب پارلیمنٹ کمیٹی جب بیٹھی گی اس مدی کو لے کے اس میں صرف بی جے پی کے لوگ نہیں ہوں گے کانگریس کے لوگ ہوں گے اور بھی سیاست کے جڑے لوگ ہوں گے اب کپٹن صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ بڑی ہوا بھائی باتیں ہیں یہ تو بیاسی سے لوگ سنتے آ رہے گی آج مندر بن جائے گا کل مندر بن جائے گا لیکن ہوا کیا جو آپ کا جو مکھ اجنڈا تھا وہ آپ پورا نہیں کر پا ہے وہ کوٹ نے کر رہا ہے آپ نے نہیں کر رہا ہے اب رہی بات ہے یہ یہ بات جو ہے نا یہ مندر بننے کی بات ہے ٹھیک ہے اس کے نیو رکھنے کی بات ہے یہ کل نہیں ہوگا پانچ دن میں نہیں ہوگا یہ بلکل لمبا کھچے گا تو کیا کین سرکار سپریم کورٹ جا سکتے کہ تھوڑا سا اور وقت دیجی ہمیں بلکل ایسی بات ہے اب پانچ دن جب پورے ہو جائیں گے اس کے میعاد جب پوری ہو جائیں گے یوگرش سونی صاحب اس کے بعد میں زبان بھائی یہی کہنا چاہ رہا تھا ٹھیک ہے روڑا جی آپ لوگ بننے نہیں دیرے تو کیا کریں آرے سر کھون اب روڑا اٹکا رہا ہے آرے سر کھون روڑا اٹکا رہا ہے زبان بھائی اس میں سمجھ سے یہ ہے میں اس پہلو سے جوڑی ایک بھاوناتماک بات کہتا ہوں دیکھیں جو سنتوں نے انتظار کیا ہے وہ انتظار ان کا بڑھتا جا رہا ہے دیکھیں سب سے بڑی بات کیا ہے ایک سکنڈ صاحب بشنو جی بشنو بینودم جی کٹنا آئی صاحب سر ایک سکنڈ یوگرش جی کو سن لیتے ہیں سر ایک سکنڈ جی یوگرش جی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں دیکھیں اس گھٹنا کا بھاوناتماک پہلو یہی ہے کہ جو سنت جو انتظار کرتے کرتے مر چکے مطح پیٹتے پیٹتے تھک چکے آج ان کو یہ ہے کہ آج ان کو یہ ہے کہ دعوت تو بن گئی لیکن مٹھائی کب کھانے کو ملے گی ستھی ہے دیکھیں عام جنتا ہی ہے ہماری عمر بھی ہے سبر کرنے کی آج اس ستھی ہے کہ آج اس کا اتنا نکار کہ آگے تک تک کہیں سب بیٹے ہیں ہمارے تھاکوں صاحب نے کہا بہت اچھے سبت کہیں انہوں نے کہیں گلت نہیں کہیں مگر ایک چیز میں تھوڑا کہنا چاہوں گا انہوں نے کہا کہ جو اے نا آپ جو اے نا اس کو ٹال رہے ہیں جو بھی سبت انہوں نے بڑے لپیٹ کے کہیں میں رام مندر کا جو فیصلہ سپرین کوٹ نے دیا ہے برکل صحیح سپرین کوٹ نے ہی دیا ہے اس کوٹ میں چل رہا ہے تو کوٹ ہی دے گا ہم نے نہیں دیا ہے مگر ہمارا ہی پریاس شروع سے تھا ہم نے کبھی رام مندر کے لیے ٹالنے کی کوسن نہیں کری ہے شروع سے پریاس کر رہے تھے کہ جلدی سے جلدی یہ فیصلہ سامنے آئے ایک سو پچیس کرو جنتا کی جو ہے نا مند کی بھاونائے جو اس کے اوپر ٹکی ہوئی ہے تو ان کو پور ہو جائے ہم نے کبھی ٹالنے ہی کوسن نہیں کی مولانا علی حضر نقلی صاحب کہ آپ اس کو ٹال رہے ہیں ہم نے ٹالنے نہیں ہے مولانا علی حضر نقلی صاحب فیصلہ کوٹ لے دیا ہے پریاس ہمارے رہے ہیں ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا ہے اس فیصلے کو مسلم سمدھائے پورے طور پر ماننے کی بات کرتا ہے ذرا سا کلارٹی اب آخر میں آخری کومنٹ کے طور پر لا دیجئے کہ سرکار اگر سنگٹنوں کو مسلم سمدھائے کو بلاتی ہے میٹنگ کے لیے کیا فیصلہ ہوگا جگہ لے گی مسجد بنے گی یا اس جگہ کو ڈونیٹ کر دیا جائے گا یا وقف کر دیا جائے گا کسی ہسپیٹل یا کسی ایڈوکیشن اورگنیزیشن کے لیے بھائی دیکھئے وہ تو جب سنگٹن بیٹھے گا جب میٹنگ بیٹھے گی تو اسی وقت ہے ہوگا رہی دوسری بات یہ کہ میرے اکورڈنگ تو وہاں کوئی اسکول یا اسپدال یا کوئی ایسی سنسطہ بنا دینی چاہیے یہ آپ کی ذاتی رہا ہے یا اسلامی شریعہ میں اپنی نویہ سے بات کر رہا ہوں اس وقت چینل کے مات دیا ہم سے جہاں انسانیت کو فائدہ ہو اسلام کے اکورڈنگ کوئی روڑا تو نہیں اسلام کے اکورڈنگ کوئی روڑا نہیں ہے مسلمانوں نے کلی پہلے بھی یہی کہا تھا کسی باتیں کرتے ہیں سکرم کورٹ کا آدیش ہوگا ہم اس کا سمان کریں گے وہ مسلمانوں نے کیا کسی کی آواز نہیں اٹھی بی جے پی کا جو ایجنڈا تھا کہ ہم اس کو بناتے رہیں گے بناتے رہیں گے وہ آج تک یہی کرتی آئیے اور آگے بھی یہی کرتی رہے گی ٹھیک ہے آخری کومنٹ وشنو ونودم جی انتظار کب تک انتظار کب تک بہت اچھا سوال ہے انتظار کب تک امتحاں ہو گئی انتظار کی آئینا توی خبر جواب باب سب کے پاس میں بلکل شاپ وائنڈ اپ کرنا ہے بلکل وقت ختم ہو چکا ہے جی جی کپنن آئی صاحب یہی کب تک جببار صاحب میں کہوں کپنن صاحب کہے چکے ابھی نہیں نہیں آپ سنے آپ سمائی مل ایسا آپ سلام آپ سپریم کورٹ جائیں گے تمہارے سے وقت لینے کے لیے سپریم کورٹ جائیں گے وقت لینے کے لیے نہیں نہیں آپ یہاں تو بولنے تھے آپ بیسے تو آپ سر سر جلدی سے بند کر رکھی ہے آپ نے دلی پر کبجہ کر رکھا ہے اے اپنے بھائی 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 کیا کریں پوری دلی کو بندک بنا رکھا ہے اے سر جلدی سے آپ کی کمجوری ہے آپ کی پولیس ہے آپ کی جرامل ترانے ہیں آپ کی سرچالی ہیں ہمارے سرچالی ہیں ایسے میں ہم الگ الگ ترے کے ترک کبھی کئی بار 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 دیکھتی رہتے ہیں چلے دی کا سمیلے مانو کا بہت شکریہ آپ لوگ نے وقت نکالا کیپٹن آئی سنگ جی آجے رونا صاحب رمیش تھاکو جی یوگیش سونی جی ایسے چراوت دیئے مولانا علی حیدر نقوی صاحب اور وشنو ونودم جی آپ سبھی لوگوں نے وقت نکالا امید کرتے ہیں کہ جو ایک ڈیڈ لائن تھی اس کے ختم ہونے سے پہلے ہی ٹرسٹ کا گٹن کر دیا جائے گا توکہ معاملہ پورے طور پر اب شانت ہے کیونکہ اس پر اس پورے معاملے کو دیش کی جنتہ نے پورے من سے سوئکار کیا ہے سپریم کورٹ کے آدش کا پالن جلد ہوگا اور وہاں پر رام مندر کا نرمال بھی جلد ہی ہوگا بھاوی طریقے سے جس کا انتظار ایک بڑا سمدار ایک بڑے عرصے سے کرتے آ رہا اب یہ کے لئے سرچم اتنا ہے سرچم اتنا ہے